بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کرکٹ بی کے ناظرین کرکٹ کی نئی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی بندے انٹرنیشنل ٹیم کے کپتان نے افغانستان سے شکست کے ایک روز بعد عبدیدہ آنکھوں کے ساتھ ایک جذباتی پریس کانفرنس میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا چیٹا گانگ میں پریس کانفرنس کے دوران اپنے ساتھی کھلاڑیوں کوچز مداہوں اور وہاں مجود صحافیوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے تمیم اقبال کا کہنا تھا کہ یہاں میرے سفر کا اختتام ہوتا ہے میں نے بہترین خیل پیش کرنے کی کوشش کی اور اپنا بہترین کرتا رہا انہوں نے کہا کہ گزشتر گز افغانستان سے ہونے والا میچ میرا آخری میائی تھا اور میں ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں تمیم اقبال نے کہا کہ میرا فیصلہ کوئی اچانک سے لیا گیا فیصلہ نہیں ہے میں مختلف اسباب سے متعلق سوچتا رہا ہوں تاہم ان کا تذکرہ یہاں نہیں کرنا چاہتا میں نے اپنے خاندان سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ لینے کے لیے یہ ایک درست وقت ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کہنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے ہمیشہ اپنا بہترین کرنے کی کوشش کی ہے ممکن ہے کہ بہت زیادہ اچھا نہ کر پایا ہوں لیکن میں جب بھی فیلڈ میں اترا تو ہمیشہ بھرپور کوشش کی ہے تمیم اقبال کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ میرے سفر کا یہاں اختتام ہوتا ہے اس لیے مجھ سے کیوں کیوں کے سوالات مت کیجئے گا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیم کسی بھی فرض سے کہیں زیادہ بڑی ہے اس لیے اپنی توجہ ٹیم پر رکھئے گا تمیم اقبال نے دوزار سات میں ویسٹ انڈیز میں ہونے والے ورلڈ کپ کے دوران بھارت کے خلاف ایک یادگار میچ ویننگ فیفٹی سے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر شروع کیا اپنے کریئر میں انہوں نے آٹھ ہزار تین سو تیرہ رن سکور کیے جبکہ اپنی ٹیم کے لیے چودہ سنچریاں سکور کی ناظرین یہ تھی میری کرکٹ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ نیکس اپ ڈیٹ تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ